امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چھٹھاک ہوں گے ساؤتھ کوریا ٹیوریسٹ ویزا آپ نے تھمل دیکھ لیا ہوگا میں بات کروں گا اس ویڈیو میں ساؤتھ کوریا کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا یوکے سے بارے میں کہ الحمدللہ جن لوگوں نے ہمارا فیس بوک پہ لائک کیا ہوئے انہیں پتا ہے کہ کل ہمارے تین ویزے اپروڈ ہوئے یوکے کے الحمدللہ دو ہمارے ویزے اپروڈ ہوئے اپیل پہ جن کے پاسپورٹ ریس سمیشن کی ایمیل آگی جس میں سے ایک پاسپورٹ آلیڈی سمیٹ ہو چکا ہے اور دوسری خانے وال کی جو ہمارے کلائنٹ ہیں فاروق بھائی جو اپنا فرائیڈ ڈیو کو پاسپورٹ سمیٹ کروا دیں گے اور انہوں نے جو ایک ویڈیو بنا گیا بجوائی ہے وہ میں نے اپنے فیس بوک پیج پہ اپلوڈ کر دی ہے اور تیسرا اور آخری جو ہمارا ہوا تھا کراچی کے کلائنٹ تھے ان کا ویزا گرانٹ ہوا ان سب کا شکریہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ہمارے کلائنٹ ہیں جو کراچی سے ہیں ایک کھانے وال سے ہیں اور ایک لاہور سے ہیں الحمدللہ اور جو سب سے مین چیز ہے جو میں جس کے ویڈیو بنا رہا ہوں ساؤتھ کوریا کا ٹیوریسٹ ویزا ہمارے دوست ہیں ہمارے کلائنٹ ہیں حفظہ بات سے ہیں خالی صاحب خالی دار صاحب ان کا ساؤتھ کوریا کا ویزا اپروڈ ہوا اب بنانے کا مقصد کیا ہے ویڈیو کا کافی لوگ کہتے ہیں جو ویڈیو تو اپروڈ ہوتے رہتے ہیں لیکن جو ساؤتھ کوریا کا مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کا ویزا اپلائے کرنا ہے فلانگ کنسلٹن ہے وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو انٹیشن رینج کر کے دوں گا میں اتنے پیسے چارج کروں گا میں فلانگ کروں گا میں اتنے پیسے لوں گا تو میں آپ لوگوں ہمیشہ کہتے رہوں اگر آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ لیں گے یا ہمارے فیس بک پیج کو پوسٹ دیکھیں گے تو میں نے امیشہ لکھا ہے اپلائے ساؤتھ کوریا ویزا ویڈاوٹ انویٹیشن لیٹر یعنی ساؤتھ کوریا کا ویزا اپلائے کریں ویڈاوٹ انویٹیشن لیٹر کے اور حالی ڈار صاحب اس کی ایک ایویٹنس کہلیں آپ ان کو جو بھی کہلیں کہ وہ ہیں کہ انہوں نے اپنا ویزا اپلائے کیا ویڈاوٹ انویٹیشن لیٹر جن کا ویزا الحمدلہ اپروڈ ہوا ٹھیک ہے اب کہنے کی بات کیا ہے اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ویزا اپلائے کیا اب یہ دیکھیں گے ویڈیو جیسی لوگ دیکھیں گے calls کرنا شروع کر دیں گے message کرنا شروع کر دیں گے ویزا کتنے کا ہے فلانگ کتنے کا ہے آپ کو بعد میں clear کر دوں یہاں ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کو ان بات کے جواب دیکھ لیں نہیں بیٹھی بھی کہ فلانگ ہم لوگ بہت بہت ریپیٹ کر چکے کہ ہمارے پاس ویزے نہیں ہوتے ہم لوگ ویزے پروائیٹ نہیں کرتے ہم لوگ done بیس پہ concedency پروائیٹ نہیں کرتے ہم لوگ اپنی ایک معقول سی فیس لیتے ہیں جس کے بحافرم آپ کو documentation بنا کے دے دیتے ہیں پھر آپ وہ document لے کے embassy یا پھر جیری یا پھر جو بھی vfx ہوتا ہے bls ہوتا ہے اگر میں خالی سب کی بات کرتے ہیں باقی میں vfx پہ یا پھر جو ویزہ آفیسر ہوتا ہے جو بیجی سمیسی کا اس پہ ڈپین کرتا آپ کو ویزہ وہ گرانٹ کرے یا نہ کرے اگر میں خالی سب کی بات کرتے ہیں تو ان کا ویزہ گرانٹ ہویا ہے سی تیری نائن پہ ٹوٹلی ثری منٹس کی ویلیٹی ہے لیکن رلیشن و سٹھے ٹین ڈیسن کو دیا گیا ہے جو آپ ہمارے فیتبو پیج پہ دیکھ بھی آپ اپلوڈ ہو چکے ہے اس سکت اپنے سکر میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ساؤتھ کوریہ تورس ویزا وید آوٹ انویٹیشن لیٹر وہی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے سویس دینا چاہ رہے ہیں آپ کو آتے میں کلیر کر دوں کہ ہم لوگ کسی قسم کا ڈن بیس پر کوئی کام نہیں کرتے اگر ان کا ساؤتھ کوریہ کا ویزا گرانٹ ہو گیا ہے یا پھر جو دوسرے کنسل ہمارے جو کلائنٹ سے ان کے یوکے کے ویزے گرانٹ ہو گئے یا پھر کسی کا فرانس کا یا جمینی کا ویزا گرانٹ ہمارے آفیس سے ہو گئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بھی ویزا ہمارے آفیس سے گرانٹ ہو ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں باقی آپ جس سیٹی میں ممکن ہے کہ وہاں سب کام کریں گے تو آپ کا وہاں سب بھی کوئی سربیس مل سکے کافی جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اتنے ویزی ہو گئے اتنے ویزی ہو گئے اتنے ہو گئے میں اس بارے باتیں نہیں کرتا ہمارا جو کام ہے ہمارا فیس بک پیج ویزٹ کریں وہاں ہمارا سارے اپ ڈیٹ ہوئی ہوئی ہے ہمارا کام بولتا ہے ہم لوگ خود نہیں بولتے تو یہ تھی انفرمیشن میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا ساؤتھ کر سی ریلیمنٹ امید کرتا ہوں ساری انفرمیشن کلیر ہوئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی بات کر لو اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کی ڈاکومنٹیشن وہ ہی نورملی ہوتے ہیں آئی ڈی کارٹ پاسپورٹ ایف آر سی بینک سٹیپنٹ بزنس جو آپ ڈاکومنٹس اور وہی اہم بات زوری بات جس کے ویڈیو بنائیے اگر ہو تو بہتر ہے اگر نہیں ہے تو آپ پھر بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ویزا حاصل بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ویزا مینٹیشن لیٹر کے ساتھ لے کے ممکن آپ کے ساتھ ڈینائے ہو جائے یہ ممکن ہے کہ آپ کا ویزا مینٹیشن کے بغیر گرانٹ ہو جائے اپنا خیال لڑکیئے کا برمہ لگا دو گی بہت جلد کنی انفرمیشن کے ساتھ بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی